اسلام علیکم لسنرس داستانے عشق محبت بہتی رومنٹک اور ایموشن ناول ہونے جا رہے ہیں لسنرس بیزاد رومنس اپیسوڈ ٹمبر ٢٢٢ کی جانے پڑتے ہیں لائبہ تم نے اسے دوائی دی ہاں شاہ جہاں آپاں مگر وہ نہیں لے رہی بس ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے بہت زبردستی کرنے پہ بھی کچھ کھاتی ہے اور کل وہ کل کیا لائبہ کچھ مت چھپانا مجھ سے آپاں کل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں جا رہی ہے کبھی نہ آنے کے لیے شاہ جہاں آپاں کچھ کریں یہ کہہ کر لائبہ نے کال کٹ کر دی وہاں اس آپ کو ابھی بھی شاہ جہاں بیگم نے حشبو کا کیا فیصلہ اور اس کی طبیعت دونوں بتائیں کیا سوچ رہے ہو وہاں آج ان کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے وہاں آج ازر بھائی نے کب میں نے کب منع کیا ہے مگر وہ کچھ سنے تو اتنی زیدی تو مجھے نہیں لگی تھی جب وہ پہلے مجھ سے ملی تھی بائی سالوں سے جو کبھی کسی کی راہ تک رہا ہو جس نے کسی کو اس کو چھوڑ جانے کی وجہ بھی نہیں بتائی ہو جس نے انکاہ کر کے بینہ رکستی کے اس سے اپنا حق مانگ لیا ہو اور پھر انتظار کی سولی پہ لٹکا دیا ہو اس شخص سے کیا تم صبر کی امید رکھتے ہو معافی کی امید رکھتے ہو بائی سالوں کا غبار ہے وہاں آج نہ جانے کتنے دنوں دونوں میں نکلے زیدی ضرور ہوگی بھابی مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے جب بھی تمہارے نام پر بیٹھی ہے عزر بھائی اسے اگر لے بھی آؤ تو کیا سائم اسے قبول کرے گا ابھی تک اس نے ہیر کو قبول نہیں کیا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا سب جاننے کے بعد مجھ سے دور ہو گیا ہے میں دور نہیں ہوا پاپا آپ سے سائم کی آواز پہ ان دونوں نے گھوم کر اسے دیکھا جولان میں انہی کے کھانے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا مجھے ہشبو ماما سے کوئی اعتراض نہیں ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے اور رہا سوال ہیر کا تو اس کے معاملے میں آپ نہ پڑے میں اسے دیکھ لوں گا آپ جائیں ہشبو ماما کو لائیں انہیں بھی حق ہے خوشیوں کا سائم کی بات پہ وہای صاحب نے سائم کو گلے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے چاند آنسو گر پڑے انہوں نے پورا ہشبو کے گھر کی را لی اور انہیں پتا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے عزر صاحب پہلے ہی انہیں آئیڈیا دے چکے تھے وہاج صاحب کو دیکھ کے لائبہ نے بینہ ہشبو کے اجازت لیے فلائٹ کا دروازہ کھول دیا لائبہ نے انہیں ایک طرف کی طرف اشارہ کیا اور خود تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گی وہاج کمرے میں گئے تو وہ بیٹ پر سو رہی تھی وہاج ان کے بہت قریب جا کر بیٹھ کے دہودی بھی انہوں نے ہشبو بیگم کے چہرے پر ہاتھ پیرا کسی کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے ہشبو بیگم نے پرسے آنکھیں کھولی اپنے سب نے وہاج صاحب کو دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گی اور اپنا ڈوبٹہ دھونڈنے لگی جو وہاج صاحب کے پیچھے تھا ہشبو نے لائبہ کو آواز لگائی جب وہاج صاحب نے کہا وہ گھر پر نہیں ہے اب کیا کر رہے ہیں یہاں آپ کی اولاد پہنچا دی تو اب تک آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ہشبو بیگم ڈوبٹے سے بے نیاز ان کے روبرو کھڑی تھی وہاج صاحب کو ایسا لگا وقت بیس سال پیچھے چلا گیا میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں وہاج صاحب کی بات پہ ہشبو بیگم تنزیہ ہسی کہا بیس سال بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کی ایک بیوی بھی ہے ماما تمہیں کب کی بتا چکی ہیں ہشبو اپنے گھر چلو اب اب جائیں یہاں سے مجھے نہیں کہیں جانا یہ بول کہ ہشبو بیگم کمرے سے نکلنے لگی جب وہاج صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اپنی طرف کھینچا ہشبو بیگم ایک دم ان کے سینے سے لگی یہ کیا بتمیزی ہے چھوڑی مجھے بتمیزی کریں تو مجھے بیس سال ہو گئے ہیں اگر تم بولو تو ابھی دوبارہ کر سکتا ہوں بتمیزی وہاج صاحب کی آنکھوں میں آج عجیب سا نشہ تھا ہشبو بیگم نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا سنا آپ نے نہیں جانا آپ کے ساتھ جانے دے مجھے میں ایک بار پھر مافی مانگتا ہوں ہشبو پلیز بس کر دو پتہ نہیں کب یہ سانسے بند ہو جائیں وہاج صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جسے محسوس کر کے ہشبو بیگم لرز گی مگر اپنی زید پر کام رہی اچھا ٹھیک ہے نہیں رہنا میرے ساتھ ٹھیک ہے یہ کہہ کہ وہاج صاحب نے ہشبو بیگم کو علا کیا اور اپنی جیب سے ڈائی وارس پیپر نکال کے ان کے سامنے رکھ دئیے اور کہا ٹھیک ہو ازاد ہو جاؤ پھر آئے تم اس رشتے سے یلو سائن کر دو انڈیا اور ڈائی وارس پیپر پر اب زبردستی نہیں باندھ کے رکھو گا اس رشتے میں تمہیں وہاج صاحب نے پین نکال کر پیپرز پر زور سے رکھا ہشبو بیگم کے آگے کاغذ رکھ تو دیئے تھے وہاج صاحب نے مگر ان کا دل لرز رہا تھا یہ پلین ازر صاحب کا تھا کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ کبھی سائن نہیں کریں گی ہشبو بیگم نے سکتے کی کیپیت میں پہلے وہاج صاحب کو دیکھا اور پیپرز کو کامتے ہاتھوں پیپرز کھولے تو واقعی ڈائی وارس پیپر تھے انہوں نے پین اٹھایا سائن کرنے کے لیے تو وہاج صاحب کا دل ایک دم دھڑکا مگر سائن کرتے ہوئے ہشبو بیگم رونے کے ساتھ کپ کپا بھی رہی تھی ان کی ہاتھ میں پین تھامتے ہوئے اتنی رزش تھی کہ پین بھی پورا ہل رہا تھا اور ان کی ایسی حالت دیکھ کے وہاج صاحب کو ان کا جواب مل گیا تھا ان کے لب کے کھل کر مسکرائے تھے انہوں نے ہشبو بیگم کو آگے سویپر اٹھا کے انہیں پھاڑا تو ہشبو بیگم کے رونے میں شدت آگی جب انہیں چھوڑ نہیں سکتی تو مجھے چلو نہ میرے ساتھ ایک پر پھر تھام لو میرا ہاتھ اس بار موت ہی وہاج کو ہشبو سے دور کرے گی یہ کہہ کر وہاج صاحب نے ہشبو بیگم کی طرف اپنی باہیں کھولی مگر ہشبو بیگم ٹس سے مسٹ نہیں ہوئی اور اپنی جگہ سے وہاج صاحب نے پھر کہا آ جاؤ یار ترس گیا ہوں تمہیں سینے سے لگانے کے لیے یہ بولتے ہی وہاج صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ہشبو بیگم نے جب وہاج صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے کس کی کمرے کمر سے تھام لیا دونوں ہی بیزار بے آواز رو رہے تھے دونوں کا ہی بیس سالوں کا انتظار ختم ہو چکا تھا وہاج صاحب نے ہشبو بیگم کو خود سے علا کیا اور گھر سے دی ان کا چہرہ ابھی بھی ان کے چہرے میں پہلی جیسی معصومیت تھی وہ بے خودی میں ان کے لبوں پہ جھوکے وہاج صاحب کی اس حرکت پہ ہشبو بیگم شرم سار ہو کے ان کے سینے سے دوبارہ لگی ہشبو بیگم کو وہاج صاحب گھر تو لے آئے تھے مگر وہ خاموش تھی وہاج صاحب نے ہر طرح سے ان سے معافی مانگی تھی ان کا دل صاحب کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ صحیح طرح سے اس گھر میں کہیں ایجسٹ نہیں ہو رہی تھی وہاج صاحب نے جب ازر صاحب سے اس مطلق تو ان کا یہ ہی کہنا تھا کہ وہاج سالوں پر گرد ہے آہستہ آہستہ چھٹے کی مگر ہی نہ تو اپنی ماں سے بات کرتی ہے اور نہ ہی اپنے باپ سے بلکہ زعویان کے حرکت کے بعد اس نے ہموشی سے یہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی مگر پلحال اسی یہاں سے جانا تھا وہ ہموشی سے اپنی پیکنگ کر چکی تھی بس بارہ بجنے کا ویٹ کر رہی تھی بارہ بجنے وہ اپنے کمرے کا گیٹ کھول کر جیسے ہی وائے نکرنے لگی تو سائم کو کھڑا پایا ہیر کے ہاتھ سے بیک چھوٹ کے نیچے گریا سائم نے بیک زمین سے اٹھایا اور کمرے میں لے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دو ہیر نے ہموشی سے سائم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو ہیر کو ڈرانے کیلئے کافی تھا سائم نے بلکل اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہاں جا رہی ہو رات کے اس وقت آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا ہیر نے سائم کو دیکھ کے کافی غصے میں یہ بات کہی میرا بیک مجھے دے مجھے جانا ہے اچھا کہاں جانا ہے آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے میں کہاں جاؤں کہاں نہیں کیوں سروکار نہیں ہونا چاہیے کیوں بھائی ہوں تمہارا دو تین مہینے چھوٹا ہوں تو کیا ہوا مگر ہوں تو بھائی سائم کے کہنے پہ ہیر نیچوں کے سائم کو دیکھا سائم کی بات سن کر ہیر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے تو سائم کا بھی دل کچھ حال ایسا ہی تھا اس کی آنکھوں میں بھی نمکین پانی جمع تھا اگر تم حشبو ماما کی وجہ سے یہاں جا رہی ہو تو تم کو سرسر ان کے ساتھ غلط کر رہی ہو تم ان کی وجہ سے جگہ خود کو رکھ کے سوچو جو بھی ہو مگر میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ تو پاپا بھی تھے اور آپ کی ماما بھی ہاں سچ کہہ رہی ہو مجھے کیا پتا جس کی ماں محض دس سال کا اسے چھوڑ کر مر گئی ہو ہاں سچ کہہ رہی ہوں مجھے کیا پتا جب راتوں کو مجھے ڈر لگتا تھا تو مجھے دلاسہ دینے والا کوئی نہیں تھا ہاں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے کیا پتا جب میں نے پہلی بار سگرٹ پی تھی چھپ کے تو مجھ سے نراض ہونے والا کوئی مجھے ڈاٹنے والا کون تھا ہاں سچ کہہ رہی ہو مجھے کیا پتا آپ سمجھ نہیں رہے سائم بھائی مجھے جانا ہے میں نہیں رہ سکتی یہ بول کے پیر بلک بلک کے رونے لگی اور پھر ہیر کے بھائی کہنے پہ سائم اس تک لایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا ماں کے علاوہ اور جس وجہ سے تم یہاں سے جانا چاہ رہی ہو میں وہ وجہ جانتا ہوں سائم کے بولنے پہ ہیر نے گھبرا کے سائم کو دیکھا میں سب جانتا ہوں ہیر زوبیان مجھے سب بتا چکا ہے آپ نے اور تمہارے بارے میں بے فکر ہو تم اب تمہارا بھائی کھڑا ہے تمہارے ساتھ اگر زوبیان تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہو تو وہ تم تک پہنچ نہیں سکتا تمہاری مرضی کے بنا یہ میرا وعدہ ہے اپنی بہن سے سائم نے یہ بول کے ہیر کو بہت احترام سے اپنے گلے سے لگا لیا جب ہیر بلک پڑی اور کہا مجھے نفرت ہے بھائی زوبیان سے مجھے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہیر کی بات سن کے سائم خاموش رہا زوبیان کا ہیر کے لیے بچپن کی دوست پہ فوقیت دے چکا تھا ازر آپ سے ایک بات پوچھو نمرہ بیگم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا کہا ہاں پوچھو آپ نے ابھی تک شاہ جہان سے معافی نہیں مانگی مجھے اس نے معاف کر دیا تو آپ کو بھی آگے کی بات نمرہ بول نہیں پائی نمرہ کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو بارتا میں بچپن سے محبت کرتا ہوں شاہ جہان سے مگر کیا اس کے ساتھ دوسری بیٹی کی پدائش پہ چھوڑ دیا اسے یہ کہہ کہ کہ وہ مجھے بیٹا نہیں دے سکتی کہاں گئی اس سے وقت میری محبت جب میں تم سے محبت کے وعدے کر رہا تھا اور میں اس سے معافی مانگ دوں بظاہر وہ مجھے معاف کر دے گی مگر دل سے یہ بات شاید ہی نکال پائے کہ میں اس کی محبت میں شرک کیا اور اس کی محبت میں کسی کو حق دار بنایا اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید اسے چھوڑ چکا ہوتا عزر صاحب کی بات سن کے نمرہ رونے لگی یہ سب میری گلتی ہے کاش میں امی نہیں نمرہ اب خالہ اچھی جگہ ہے ہمیں ان کی مقفرت کیلئے دعا مانگنی چاہیے جو ہوا اب اسے بدلہ نہیں جا سکتا تم تھی میری قسمت میں میرے لئے یہی بہت ہے کہ وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے میری طرف دیکھ رہتی ہے بس بہت ہے اتنی سزا تو بنتی ہے میری عزر صاحب کے لہجے میں ان کے دل کی اکاسی کا رہا تھا اور ایک بر پھر نمرہ بیگم پشتا رہی تھی کاش وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آتی کیا بات ہے بھائی بہن کیا ملی مجھے بھول گے آپ سائم عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو لان میں اسے زعویان نے روک دیا سائم نے زعویان کی بات پر مسکرا کے کہا ایسی بات نہیں ہے بس تھوڑا مصروف تھا اگر میں میں نہیں آیا تم تک تو تم مجھ تک آ جاتے ہم زعویان مسکرایا ہیر کو تو پہچان چکے ہوں گے آپ ہم جب پہلی بار اسے موت کے موہ سے بچایا تھا جب ہی پہچان گیا تھا موت کے موہ سے مطلب زعویان نے گھبرا کے پوچھا سائم اسے حشبو بیگم کے فلیٹ والا قصہ سنایا اور سائم کی بات سن کے زعویان چپ ہو گیا جب ایک بار پھر سائم نے کہا اس کی اس نفرت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے جو وہ تم سے کر دی ہے مجھ سے اس نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مگر شاید اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا یہ بات نہیں بتائی اس نے زعویان کی شدت پسند لہجے میں سائم کے ماتے پہ تیوری چڑی اور اس نے بھی زعویان کے ہی انداز میں سے کہا کہ میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جیسا وہ چاہے گی ویسے ہی ہوگا سائم کی بات پہ زعویان تنزیہ مسکر آیا اور کہا اچھا یعنی آپ اب کل کے رشتے کو ہماری دوستی کے پر فوقیت دیں گے بچپن کل کی ملی ہوئی بہن اور بچپن کی دوستی پہ چلو اچھا ہے جو ہوا اب سارے لحاظ مروض سائٹ پہ را کے ہی ایک بات آپ بھی سننے ہیر کے بھائی سائم بھائی میں نے اپنی محبت کی قسم کہی ہے کہ وہ صرف میلی ہی دہے گی یہ بول کے زعویان جانے لگا جب پیچھے سے سائم نے کہا اس تک پہنچنے سے پہلے تو میں اس کے ہر راستے میں میں ملوں گا زعویان نے بینا موڑے مسکراتے ہوئے کہا میں ہر اس چیز کو رون دوں گا جو اس کے اور میرے درمیان آئے گی آپ نے بلایا ڈیڑ بازل کے کمرے کے دروازہ نہ کر کے اندر جھان کے پوچھا ہاں اپنی شہروانی پسند کر لیتی تم نکاح کی اب دیکھ لیں ڈیڑ جو آپ کو پسند دو میں وہی پہن لوں گا بازل کے ان کے سامنے بہت احترام سے کہا ہر نکاح تمہارا ہے بازل میں کیسی پسند کروں تمہارے لیے کچھ کیوں ڈیڑ لڑکی بھی تو آپ نے پسند کی ہیں جبکہ زندگی مجھے گزارنی ہے تو پھر کپڑے بھی آپ سیلیکٹ کرنیں کیا ہوا اگر پہنا مجھے ہیں یہ کہہ کہ بازل کمرے میں رکا نہیں بابر صاحب کی بات سنکی بابر صاحب جہاں تھے وہی کے وہی کھڑے رہ گئے ان کے تماغ میں بازل کے باتیں گونجنے لگیں وہ اپنی سوچ میں اتنا گم تھے کہ ان کے موبائل میں جب سے سارا کے ڈیٹ کی کال آ رہی تھی مگر انہیں ہوش نہیں تھا نفیسہ بیگم نے کمرے میں ان کے موبائل کی آواز سنکی آئی مگر انہیں سوچوں میں غرق دیکھی انہیں جھڑکا لگا انہیں ڈڑتے ڈڑتے بابر صاحب کا کندہ ہلایا بابر بابر ہاں ہاں کیا ہوا کب سے آپ کا موبائل باجر آئے نفیسہ بیگم نے ڈڑتے ڈڑتے کہا موبائل موبائل صاحب بابر صاحب نے جب اپنا موبائل چیک کیا تو سارا کے ڈیٹ کی تیس سے زیادہ کال تھی انہوں نے پورا انہیں کال کی سارا کے ڈیٹ بولتے جا رہے تھے اور بابر صاحب جگت ایک انہی کی بات کان سے سن رہے تھے اور بابر صاحب کو لگا پورا گھر گھوم رہا ہے نفیسہ بیگم نے ان کے چیرے پر اتار چڑھاؤ دے کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی کال کٹ ہوتے ہی بابر صاحب نے کہا نفیسہ ہاں بابر کیا ہوا کیا بول رہے تھے بائی صاحب نفیسہ نے سارا کو کوٹ میریج کر لی ہے آج اپنی کچھن سے کیا یہ کیا بول رہے ہیں آپ کال نکال نکاح ہے بازل کا پورے ہاندان آئے گا ہم کیا جواب دیں گے بابر صاحب کو نفیسہ پہیم اور حاجرہ کو بلا کے لاؤ پور یہ بولتے ہوئے بابر صاحب کے پسینے چھوٹیں لگے نفیسہ پیگم کو ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور دھوٹی ہوئی آئی اور ان لوگوں کو بلا کر لے آئی مگر ان کے ساتھ ہنزہ بھی تھی جو آج گھر پہ تھی ہنزہ نے فوراں بابر صاحب کا بلڈ پریشر چیک کیا جو حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا تایا جان کیا ہوا ہے آپ کو اتنا بلڈ پریشر بڑا ہوا کیوں ہیں آپ کا ہنزہ کے چہرے پہ پریشانی کے ساتھ ست پکر بھی تھی وہ بہت گھوڑ سے ہنزہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور اپنے گھر کے ہیرے کو ٹھکرا کر انہوں نے کوئلہ جنا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا جائے نہ بے زاد شانزہ تم جاؤ نہ میں نے کب رکا آرام سے وہ خود سے نہاؤ اور سویم پول میں پلیز آپ بھی آئے نہ شانزی تنگ مت کرو مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے تم جاؤ نیچے میں مرتضی کا بول دیتا ہوں سارے گارز وہاں سے ہٹا دے تم سکون سے آشر کے ساتھ انجوائے کرو آشر سو رہا ہے یار پلیز نہ تنگ کرو جاؤ انجوائے کرو شانزی نے جب اسے کال پہ بیزی دیکھا تو خموشی سے کپڑے اٹھائے اور واشروم میں نہانے گھس گئیں بہزاد نے ایک نظر واشروم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر کال میں موجود آدمی کو بعد میں کال کرنے کا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی بہزاد نے اپری شیٹ اتاری اور واشروم کی طرح بڑھا شانزی جو شاور کریچے آنکھیں بند کر کھڑی تھی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ واشروم کا بہزاد آ چکا ہے شانزی کو دیکھ کر بہزاد نے واشروم کا دروازہ لوکٹ کیا اور خموشی تھی جا کی شانزی کو کمر سے اپنے سینے سے لگا لیا شانزی کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہزاد ایسے ہی اس کے پیچھے واشروم آئے گا بہزاد نے اس کا رکھ دیرے سے اپنی طرح موڑا مگر شانزی کو نگاہ اٹھا کر بہزاد نے دیکھنا محال تھا شانزی کا جسم ہولے ہولے کام پر رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس نے بہزاد کی قربت محسوس نہیں کی مگر اس طرح سے نہیں بہزاد اسے مکمل طور پر اپنے آپ سے لگایا اور شاور کے نیچے پیچھے موجود بات ٹپکا نال کھول دیا شانزی نے بہزاد کی کمر کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی انگلیوں سے کپ کپا رہی تھی ویسے مجھے نہیں پتا تھا بی بی شور کے سامنے نہاتے بھی اتنا شرم آتی ہیں بہزاد کیسا بولا تھا جب شانزی نے آنکے بند کر اس کے سینے سے لگے لگے کہا آپ بہت بے شرم ہیں بہزاد میں شرم ہائے کیا بے شرمی کی ذراب بتانا بہزاد اس کی جی جک مٹانے کے لیے اسے باتوں میں لگا رہا تھا وہ جانتا تھا جس حالت میں وہ اسے چپکی چپکی کھڑی ہے وہ کبھی بھی نکاح اٹھا کے اسے نہیں دیکھے گی ویسے ایک بات ہے یار یہ تمہارے کمر کے نیچے جو تیل ہے نا وہ اس سے پہلے کہ بہزاد کچھ اور بولتا ہے شانزیہ نا اس کے لبوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیئے بہزاد پلیز نہ کرے نا کوئی شہر ایسا کرتا ہے جب اس کی بیوی نہ ہاری ہو بہزاد نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹائے اور اس کے لبوں پہ چھکتے بے کہا اور وہ کا پتہ نہیں مگر بہزاد راجبوت کرتا ہے اپنی جان سے عزیز پیاری بیوی کے ساتھ یہ بول کہ بہزاد نے اسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھائے اٹھائے پانی کے ڈاب میں لیٹ گیا بہزاد نے شانزیہ کی کمر کو اپنے لب رکھ چکا تھا اور دیرے دیرے بہزاد کے پیار میں شدت آنے لگی جس سے شانزیہ ڈرتی تھی بہزاد ایک بر پھر اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھی شانزیہ ابھی تک بہزاد کے سینے سے لگی تھی شانزیہ نے اپنا آپ بہزاد کے حوالے کیا ہوا تھا بہزاد آپ کو نہیں لگتا اسمان میں نہانے میں غلطی ہوگی مجھ سے آج کے بعد تو میری طوبہ جواب آپ کو نہانے کا بولوں شانزیہ کی کہنے پہ بہزاد کو اس سے بہت پیارا ہے اور اس نے شانزیہ کی گردن پہ اپنے لب رکھ کے اسے خود سے ازاد کیا اور کہا اب تم سکون سے نہ ہو میں جا رہا ہوں یہ کہہ کہ بہزاد نے اسے ٹپ میں چھوڑا اور خود واشروم سے نکل گیا بہزاد کے جاتے یہ شانزیہ ایک بر پھر شرمانے لگی بازل گھر آیا تو ہنزیہ کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی بازل ایک دم چونکا وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے نکاح کے بعد بہت روئے گی گھر سے چلی جائے گی مگر وہ تو یہاں انجوائے کر رہی ہے اس کا نکاح ہنزیہ جو اپنی مہندی سے لبریز ہاتھوں کو سنبھال سنبھال کے چاہ رہی تھی اپنے سامنے بازل کو کھڑا دے کر اسے کوئی حاصل فرق نہیں وہ ہموشی سے اپنے کمرے میں چلے گی ہنزیہ کی اس حرکت پر بازل کی آنکھیں بھیگنے لگی وہ ڈرتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اس نے غصے سے کمرے کا ہشر نشر بگاڑ دیا مگر یہی اس کے بس نہیں ہوئی اور اس نے فورا ہنزیہ کی کمرے کرا لی ہاں ہاں لگوالی مہندی دیکھو ہنزیہ حارون نے ویڈیو کار پر بات کر رہی تھی جب بازل کسی توفان کی طرح آیا ہنزیہ جو ہارون کا آگے پیچھے کر کے مہندی دکھا رہی تھی اور وہ بازل ایک دم سے جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی تن بدن میں مزید آگ لگی بازل اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بازل کے سامنے آنے پر ہنزیہ نے ہارون سے کہا ہارون میں بات میں بات کرتی ہوں آپ سے بازل کا تو مانو ہون ہی کھول گیا اس نے ہنزیہ کا موبائل لیا اور کیا بتمیزی ہے یہ ایسے کیسے تم میرے کمرے میں آئے اور یہ موبائل واپس کر دو میرا ہنزیہ کے کہنے پہ بازل نے نہ موبائل زور سے دیوار پر دے مارا مگر ہنزیہ ایک دم ریلیکس رہی اسے اندازہ تھا کہ بازل کو کچھ ایسے ہی کرے گا بازل نے یہ سب بس نہیں کیا موسیمہندی سلبریز ہاتھوں کو جیسے ہی تھاما وہیں ہنزیہ نے اپنی اونگیاں اٹھا کر وان کیا ٹچ نہیں کرنا مجھے ورنہ انجام کے ذمہ دار تم ہو دوگے بازل کی آنکھوں سے سا پتا چاہ رہا تھا کہ وہ رو رو کے آیا ہے اسے ہنزیہ کی تمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا بازل نے قریب آ کر اس کی کمر کے تھام کر خود کے قریب کیا اور کہا تو آج تم نے یہ مہندی اپنے یار حارون کے لیے لگائی ہے اس کی فرمائش پر لگائی ہے ایسا بولتے ہوئے بازل کی آنکھوں سے آنسو گیرے تھے ہاں ردائی ہے اپنے یار کے لیے مہندی تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے میں کون ہوتا ہوں میں یہ بول کے بازل نے غصے سے اس کے بالوں کا اپنے مٹھی میں جھکڑ لیا میں جو پل پل مر رہا ہوں تمہارے نہ ملنے سے تم میری بچپن کی محبت ہونزہ اور تم بھی مجھے بچپن سے چاہتی ہو اور پھر تم مجھے یہ بتا کے کہتی ہوں کہ کون ہوں ہاں کرتی ہوں تم سے محبت بے چاہشہ کرتی ہوں بلکہ عشق ہو گیا تم سے جب ہی تو بینہ پلک جھپکا کہ تمہیں قریب آنے دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری نیت ساپ ہے تمہارے دن میں ہونزہ پہہیم کے لیے صرف محبت ہے مگر تمہیں تو میری جسم کی حوض تھی جب ہی اس دن سے تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے والے تھے یہ بولتے ہوئے ہونزہ کی بھی آنسو گرنے لگے بازل نے اس کو زور سے پکڑا بازوں کو زور سے کھینچا اور پھر بال چھوڑ کے اس کی چیہرہ تھاما اور کہا تم نے بھی تو میرے ساتھ نہیں دیا نا بازل نے بے بسی سے کہا ہونزہ نے دوبارہ اسے خود سے دور کیا اور کہا تو اس کا مطلب تم مجھ سے میری عزت چھین کے اس پہ اپنی محبت کا ایجنڈہ گاڑھو گے مجھے نفرت ہے تم سے بازل ابھی اسی وقت بازل نے بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا جو چاہے سمجھو یہاں سے ابھی کے ابھی نکلو ہونزہ اسے دھکا دینے لگی بازل نے غصے سے ایک زور دار مکہ سامنے ڈریسنگ کے شیشے پر مارا بازل نے ایک نظر اسے دیکھا مگر ہونزہ کی نظر اس کے ہاتھ پر سے لگنے نکلنے والے خون پہ تھی بازل نے ایک بر پھر ہونزہ کے قریب آ کے کہا نئی محبت مبارک ہو یہ کہا کہ بازل کے کمرے سے جانے لگا جب ہونزہ نے پیچھے سے کہا تمہیں بھی نکاح مبارک ہو